دوستو سال 1960 ہندی فلموں کے لیے ایک اتحاسک سال تھا جس سال لگاتر ہٹ فلموں کی بارش ہوئی اور باکس آفیس پر ایک کے بعد ایک ہٹ فلمیں آتی گئیں اور پروڈیسر کے لیے کامیام اور خوشکد سال رہا اس سال دلوی کمار راج کپور دیوانند راجندر کمار پوری فلم نسٹری پر چھائے رہے آج ہم اس اپیسوڈ میں سال 1960 کی گیارہ سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلموں کے بارے میں جانکاری پیش کریں گے پیڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارشیں ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں چلیے شروع کرتے ہیں گیارویں پیدان سے لے کر نمبر ایک پیدان تک کی فلموں کی جانکاری سال 1960 کے گیارویں پیدان پر تھی راج کپور اور انٹرکٹینمنٹ کے بادشاہ من مہندی سائی کی فلم چھلیا یہ ایک راج کپور کی بہترین فلم تھی اس فلم کا ہر گانا سوپر ہٹ تھا فلم کی ہیروین تھی نوتن اور ایک اہم رول میں رحمان بھی موجود تھے فلم کے ڈائریکٹر تھے من مہندی سائی اور فلم کا پاپلر سنگیت دیا تھا قلیان جی آنن جی نے اس فلم کے گانے اس وقت بچے بچے کی زبان پر تخاص کر ڈم ڈم ڈگا ڈگا موسم بھگا بھگا میرے ٹوٹے ہوئے دل سے کوئی آج تو پوچھے کہ تیرا حال کیا ہے مکیش کے سب سے زیادہ سنے جانے والے گانوں میں شامل ہیں اس فلم نے ایک کروڑ بیس لاکھ کا بزنس کیا اور سال کی ایک سیمی ہٹ فلم کہلائی اس سال کے دس میں پایدان پر تھی فلم کالا بزار یہ ایک ہلکی پھلکی کامیڈی فلم تھی جس کے ہیرویں تھے دیوانن ہیروین تھی وحیدہ رحمان فلم کے ڈائریکٹر تھی بھی جانند اور فلم کا ہٹ سنگیت دیا تھا ایس ڈی برمن نے فلم نے باکس آفیس پر ایک کروڑ بیس لاکھ کا بزنس کیا اور یہ بھی ایک سیمی ہٹ فلم رہی سال انیس ساٹھ کے نوے پایدان پر تھی فلم قانون بھارت کے فلم اتحاس کی پہلی فلم تھی جس میں کوئی گانا نہیں تھا پھر بھی اپنی دمدار اسٹوری کے وجہ سے یہ فلم خوب چرچامے رہی فلم کے اداکار تھے اشوک کمار راجندر کمار اور نندا فلم کا بیک گراؤنڈ میوزک دیا تھا سلیل چودر نے اور اس فلم نے باکس آفیس ایک کروڑ چالیس لاکھ کا سرپرائز بزنس کیا اور یہ ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی اس سال کے آٹھ میں پیدان پر تھی فلم گھونگٹ ساؤتھ کے کمپنی جیونی پکچرز کی اس فلم کے اداکار تھے پردیو کمار بھارت بوشن فلم کی ہیروین تھی بینا رائے اور آشہ پارک اور فلم کے ڈائریکٹر تھے رامنان ساغر فلم کا سنگیت دیا تھا روی نے اور اس فلم نے باکس آفیس پر ایک کروڑ پچاس لاکھ کے بزنس کے ساتھ سال کی ایک ہٹ فلم میں اپنی جگہ بنائی تھی سال انیس سو ساٹھ کی ہٹ فلموں کی اس لسٹ میں ساتھ میں پیدان پر تھی بلکل نئے اداکار نئے میوزک ڈائریکٹر اور نئے ڈائریکٹر کی فلم لوو ان شیملہ فلم کے ہیرو تھے جوائے مکرجی اور ان کی ہیرویں تھی سادنہ جن کی پہلی فلم بھی یہی تھی ان دونوں کے علاوہ فلم میں ایک دلچسپ رول میں ازرہ بھی فلم میں شامل تھی فلم کا ڈائریکشن دیا تھا آر کے نئے اور سنگیت دیا تھا جو گانے بنائے تھے وہ بے حد پاپلر ثابت ہوئے تھے اور سنگیت کار تھے اوپی نئے سٹائل میوزک بہت زیادہ پاپلر ہوا تھا فلم نے ایک کروڑ ستر لاکھ کا بزنس کیا اور یہ بھی ایک ہٹ فلم رہی اس سال کے چھٹے پیدان پھرتی فلم دل اپنا اور پریت پر آئی فلم کے اداکار تھے راج کمار مینہ کماری اور نادرہ فلم کو ڈائریک کیا تھا کمال امروحی نے اور فلم کا بے حد سریلہ سنگیت دیا تھا شنکر جائے کشن نے فلم کا ٹائٹل سانگ ہال ٹائم ہٹ گانوں میں شامل ہے فلم نے ایک کروڑ اسیلا کے باکس آفیس کلیکشن کے ساتھ ایک ہٹ فلم رہی اور اس فلم کو کئی ایوارڈ سے نوازا گیا تھا اسی سال کے پانچے پیدان پھرتی فلم جس دیش میں گنگا بہتی ہے دیش بھکتی پر آر کے بینر تلے بنی اس فلم کے اداکار تھے راج کماری پران لالیتہ پاور اور مدوبالہ کی بہن چنچل فلم کے ڈائریکٹر تھے رادھو کرما فلم کا سنگیت دیا تھا شنکر جائے کشن نے باکس آفیس پر فلم کا بزنس رہا دو کروڑ اور یہ فلم بھی سال کی ہٹ فلموں میں اپنی جگہ بنائی سال انیس سو ساٹھ کے چوتھے پیدان پر تھی فلم چودہی کا چان فلم کے اداکار تھے گرودت وحیدہ رحمان جانیوا کر اور رحمان فلم کے ڈائریکٹر تھے ایم صادق اور اس فلم کا مشہور سنگیت دیا تھا روی نے فلم کا ٹائٹل گانا محمد روی کے ہٹ گانوں کے البم میں ہمیشہ موجود رہتا ہے فلم نے باکس آفیس پر دو کروڑ پچاس لاکھ کا بزنس کیا اور یہ بھی اس سال کی ایک ہٹ فلم رہی اس سال کے تیسرے پیدان پر تھی دل کمار کی ایوارڈ ویننگ اداکاری سے سجی فلم کوہنور ہلکی پھلکی کامیڈیا اور سریلے سنگی سے سجی اس فلم میں دل کمار کے علاوہ ان کے ہیروین تھی مینہ کماری اور ساتھ میں تھے جیون کمکم اور مکری فلم کا سدہ بہار سنگیت دیا تھا نوشاد نے اس فلم کے گانے اس سال گلی گلی مجھے تھے فلم کا دوگانہ دو ستاروں کا زمین پر ہے ملن آج کی رات آج بھی یوٹیوب میں سب سے زیادہ سنے جانے والے گانوں میں شامل ہے اس فلم میں تین کروڑ کے باکس آفیس کالیشن کے ساتھ سال کی ایک سوپر ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی سال انیس سو ساٹھ کے دوسرے پیدان پر تھی ایک سرپرائز فلم برسات کی رات فلم کے اداکار تھے مدوبالہ بھارت بوشن شامہ اور کی اینڈ سنگ فلم کے ڈائریکٹر تھے پی ایل سنتوشی اور فلم میں شاندار قوالی سے سجا سنگیت دیا تھا روشن نے اس فلم کے قوالی نہ تو کاروہ کی تلاش ہے بارہ منٹ کی اس قوالی کو اب تک کی فلمی قوالی میں سب سے زیادہ بہترین قوالی مانا گیا ہے فلم نے تین کروڑ پچاس لاکھ کے بزنس کے ساتھ ایک سوپر ہٹ فلم میں اپنا نام درج گیا انیس ساٹھ کی ایک جینٹ فلم جس نے اس سال کی اچھے چھ فلموں کو اپنے پیروں تلے رون دیا تھا وہ اتحاسک فلم ہے مغلے آزم پندرہ سال تک کئی پریشانیوں سے گھری یہ فلم آخر جب ریلیز ہوئی تو چھا گئی فلم کے اکبر آزم تھے پرتیوراج کپور شہزادہ سلیم تھے دلکمار اور انار کلی تھی مدوالا سپورٹنگ میں تھے درجن سنگھ کے کردار میں عجیت راجہ مان سنگھ کے کردار میں مراد مہارانی جودہ بھائی کے کردار میں تھی درگا کوٹے تانسین کے کردار میں سریندر اور بہار کے کردار میں نگار سلطانہ ان سب کے علاوہ ایک پرانی اداکار جلو بھائی کا بھی ایک اہم رول انہوں نے انار کلی کی ماں کا رول ادا کیا تھا فلم کے ڈائریکٹرہ تھے کیاسف اور فلم کا یادگار سنگیت دیا تھا نوشادنہ فلم کا ہر گانہ آج بھی بہت پپلر ہے اور اس وقت ایک کروڑ روپے کی دلاغت سے بنی اس فلم نے اس فلم نے بارہ کروڑ روپے کا بزنس کیا تھا اور باکس آف اس پر یہ ایک اب تک کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ایک آر ٹائم بلوک بسٹر فلم کا اتحاظ رج دیا تو دوستو یہ تھی سال نیسو ساٹھ کی ہٹ فلموں کی پریٹ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں تائنکیو